موسیقی موسیقی اس کم عمری میں کتنے شاندار آداز میں اس بچے نے قرآن کریم پڑھا ہے یہ مدرسہ ستی بھولو جس کے زیر احتمال یہ جلاس مناقض ہو رہا ہے یہ اس کی بہت معمولی سی کار گزاری ہے آپ نے دیکھا ہے قبل اس میں کہ ہم میدانِ خطابت کے شہ سوار سے درخواست کریں ان سے پہلے آپ چکے ہمارے مہمان ہیں اور جو ہمارے اجلاس میں بحیثیت مقرر تشریف فرما ہے وہ بھی ہمارے مہمانِ خصوصی ہیں اور مہمانوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ کہ جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں ان کا شکری عدا کرنا چاہئے اور جو شکری عدا نہیں کرتا وہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا تو آئیے آپ کی جامع محزید کے امام خطیب مدرسہ صدیق العلوم کے استاذ اکرامی عزیز القدر جناب حضرت مولانا مفتی محمد شارف صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے اور خود بستق بالے بیش فرمانا محمد شارف صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ اور ما قال علیہ السلاة والتسلیم مدد ہوئی یار کو مہمہ کیے ہوئے مدد ہوئی یار کو مہمہ کیے ہوئے جوشِ قدع سے بزمِ چراغہ کیے ہوئے پھر جمع کر رہا ہوں جگر لختِ لخت کو عرصہ ہوا ہے دعوتِ مزگا کیے ہوئے قابلِ ستاقی و تعظیم حضراتِ علماء کرام معزز مہمانِ کرام ہمارے لئے جاری لمحات و ساعت بے پنات اور بے انتہا فرحت و بخش ہے کیونکہ آج خدام اور طلبہ مدرسے صدیق العلوم اور اہلیانِ شہاکورا اُرخ ہندو پر کے بے نرطلِ بڑے تست و احتشام کے ساتھ عالمِ نبیل فازدِ جلیل شخصیت حضرتِ اکرس حضرت مولانا مفتی عبدالسامی صاحب جللہ مجدہو کی ہمراہی میں یہ جلسہ مناقض ہو رہا ہے ہم بارکاہِ عزتی میں دعا کو ہیں کہ خداِ وقتہولا شریک ہمارے اس علمی پرگرام کو بہت سے خوبی تکمیل تک پہنچائے اور ہمارے چاہا پانی کی عمر قلیل اور ناپائے دار میں اس طرح کے پر نور موقعوں کی دید و سما سے بار بار سر فراز کرمائے حضرتِ بیرانی ہم آج شخصیت کی میزوانی کا شرط حاصل کر رہے ہیں جو ہند بیرونِ ہند کی منتاز شخصیت ہے علم و عمل مجموع علم کا مجموع بحین ہے جو افتار و نظریات کا صالح ہے جو محبوب خاص اور عام ہے جس کو فطرت جس کو قدرت میں وہ لسانی قوت اور قیفیت لطا کی ہے کہ جب وہ گویا ہوتا ہے تو دور و بام جھوم اٹھتے ہیں جس کی زبانِ حق جب ظلمات کو چاہت کرتی ہے تو حق کی روشنی سے میگدو کو منفر کر دیتی ہے جس کی حق کوئی و بیباکی کی دلیل پسے بیوار زندہ گزارِ عمر مستحار کے وقیم کی لمحات ہے جن میں ہمارے مہمانِ عزیز نے سنتِ یوسفی علیہ السلام و السلام عدا کی ہے جو جرعت و شجاعت کا غازی ہے جس کی معلومات کی گہرائی اور گیرائی اور لہجے کی گھوم گرج اس کی خطابت سے آیا ہوتی ہے آج ہمارے درمیان وہ حسنی تشریف فرما ہے جس کی آمد کا سنتر جانیہ کا گوشہ گوشہ مہتا ہے اور اسی طریقے سے جانیہ کے ہر کارکنان آپ کا شکریہ عدا کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے میں حضرت کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد صاحب مفتی محمد حسن صاحب مدزر اللہ العالی استاذ و حدید و کفسیر و افتا مدرسہ نور و اسلام خطیب مجید فیض عامل کارکنان کا بھی تہہہی لین سے شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی ہماری حقیر سی دعوت پر ربے کہا اور جتنے بھی علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے یہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں میں سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ حضرت سے ہماری حقیر سی دعوت کو پسوپ قبولیت سے نوازا ہے اور میں اپنی طرف سے اور مدرسہ صدیق رلوم کے اساتحظہ اکرام کی طرف سے اور تمام شہاب پر اور ہندو پر کے لوگوں کو طرف سے تمام اہمان اکرام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کی محفل ہم سب کو آتا فرماتے رہیں اور خاص طور سے میں اپنے استاذ محترم جناب حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب دامت برکات انتا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کیا خیر مقدم کرتا ہوں آخر میں بس یہی کہتا ہوں کہ آخر تک جب تک حضرت مولانا مفتی عبدالسیوی صاحب دامت برکات ان تشریف لائے اور ان کا خطاب سنے اور جو ہے غور سے سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے جزاک اللہ آئیے سامین آخر میں بھی شکریہ 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 آخر میں بھی